خول حسین علیہ السلام کے روزے پر یہ خوبصورت بچے کس طرح پڑھ رہی ہے دیکھیں خوبصورت بچیاں مولا حسین علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتے ہوئے خوبصورت آواز میں کیا ہی پرسکون ان کی آواز تھی اور اللہ ان سب کو سلامت رکھے ایک مرتبہ پھر یہ دوبارہ پڑھ رہی ہے اور آپ کو سناتا ہوں کہ کتنے خوبصورت انداز میں یہ پڑھ رہے ہیں تکشی جاید ہل جی گتشی جاید من غم السابنی من غم السابنی كل خطوه يسيب بموین كل خطوه يسيب بموين زباحك يا حسینی زباحك يا حسینی زاعة نومی نقعد لو طقنے بچینی لو تقنیبا تشینی ومن اب تلقی عیونک مشبوعات العینی يا عباس کوم الزینب ونیت 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 كسران جلو ناقی تاثر کلمه قولن خویل کم حشتاقه وروح تقلی منوصل شلونو یا ها تلاقی ترابو مغطی رسومه شالع قلضی فراجل شالع قلضی فراجل يا عباس کوم الزینب يا عباس کوم الزینب اللہ حصیل اللہ حضر خوسرط آواز میں مولا حسین کے روزے کے سامنے مولا اباس اور مولا حسین کا انہوں نے قصیدہ پڑھا ہے اور بہتری انداز میں یقیناً آپ بھی اتنا خوسرط یہ سن کے ان کو داد دیں گے کومنٹس کریں گے انہوں نے کیسے پڑھا ہے آپ بھی ضرور پتائی گا زیارت امام حسین علیہ السلام آپ کو کرانے جا رہا ہوں اور یہ خوسرط منظر آپ کے سامنے ہے حرم امام حسین علیہ السلام آپ ذریعہ امام حسین کو دیکھ کر سلام کریں میں چاہتا ہوں آپ سب سلام کریں امام حسین ذریعہ اقدس جہاں ان کی قبر ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد حرم امام حسین علیہ السلام کا خوبصورت منظر یہ بچیاں بچاری کافی دیر سے ایسے بیٹھی ہوئی تھی پڑھ رہی تھی تو جب میں ان کے قریب گیا اور ان کو ویڈیو بنائی تصویریں بنائی اور اس طرح فوکس کرنے لگا تو جہاں پر میں اکیلا ان کی کافی دیر سے بنا رہا تھا تو یہ کافی دیر سے پہلے پڑھ رہی ہی میں نے کہا اتنا خوبصورت پڑھ رہی ہیں کیوں نہ آپ سب کو دکھا کر ان کو دعائیں لے کے دوں اتنے دور بیٹھے ہوئے تو جب میں نے ویڈیو بنائی اور پھر اس طرح کیا تو ایک بندہ آیا پھر اس نے ویڈیو بنائی دوسرا آیا اب یہ جو بچیاں جو آپ نے دیکھی ایک دو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں تھا اب ان کے پاس کتنی رشی آپ دیکھیں کتنی موبائل ہیں یہ بھی دیکھیں موسیقی یہ بار بار ان کو یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو تو ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز میں پڑھنی تھی اور اتنی رشی یہاں پہ ان کے ساتھ جمع ہو گئی تو ان کے لئے میں چاہتا ہوں آپ سب مومن ملکے مومنات ملکے ان بچیوں کو جو حرم امام حسین میں یہ پڑھتی ہیں قرآن حافظہ بھی ہیں یہ بچیاں تو آپ تمام مومن ان کے لئے دعا کریں حرم امام حسین علیہ السلام میں آپ سب کے لئے بہت ساری دعایں لبے کیا حسین ان بچیوں کو دعاوں کا کامنٹس ضرور چاہیے اور شیئر بھی کیجئے جاں تاکہ خوبصورت آواز دنیا سن سکے ذکر محمد والے محمد کو مزین کریں اپنی محفلوں کو مزین کریں محمد والے محمد کے ذکر سے سامنے گمبز لبے کیا حسین کا پرچم کیا ہی بات ہے جی انشاءاللہ مولا حسین کرے گا ایک دن یہاں پر مجھے بھی ڈوٹی نصید ہوگی برچم کی انشاءاللہ عام دنوں میں یہ برچم جو ہے ریڈ ہوتا ہے جب کوئی شہادت ہوتی ہے خوصورت محرم اور چہلم تو یہ سیاہ ہو جاتا ہے شاکر بھئی یہ ریڈ اور سیاہ یہ کیوں تبدیل کی جاتے ہیں جی بالکل اس سوال کے جواب یہ ہے کہ ریڈ جو ہوتا ہے یعنی امام زمن آجل اللہ تعالی فرجہو ان کا انتظار ہوتا ہے ان کے ظہور کا کہ وہ آئیں گے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیں گے ان یزیدیوں سے قبر سے نکال کر اور سیاہ جب یہاں پر نشان ہوتا ہے تو اسے اعلان کیا جاتا ہے کہ ایام حسین گم حسین قریب ہے اور یا حسین یا حسین گم کی نشانی ہوتی ہے سیاہ پرچم اور جب یہ ایام اعظام حرم چیلن ختم ہو جاتا ہے ربیالول شروع ہو جاتا ہے نور ربیال پر پرچم ریڈ نشان کیا جاتا ہے اور اس میں اعلان کیا جاتا ہے پہلی رواج پہ کہ خون حسین باقی ہے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام باقی ہے لبائے کیا حسین یقینا یہ ساری انفارمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی میں جب دعا دیجئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجیوی کربلا امام حسین کے روڈے سے موسیقی موسیقی عالم دین جو نماض پڑھائیں گے مگر برو شاکی موسیقی 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 بحق الحجار بحق الحجار اسف صدر الحجار بحق الحجار